ممزکار گوڈ مارننگ انیا میں بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ کا جول نارائن شروعات کریں گے خبروں کی ممبئی کی انٹیلیا کیس میں روزانہ نیا موڈ سامنے آ رہا ہے وہیں دوسرے طرف سچن وازیہ پوری طرح فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں ممبئی میں انٹیلیا کے باہر ملی سکورپیو کار کی اصلی نمبر پلیٹ ایک بلیک مرسٹیز کار سے برامت کی گئی یہ کار نائے کی ٹیم نے برامت کی ہے اور سندگد کار سے کئی اور نمبر پلیٹ بھی ملی ہے وہ کالی کار ممبئی کرام برانچ کے آفیس کے پاس ایک پارکنگ میں کھڑی تھی جسے نائے نے قبضے ملیا انٹیلیا ماملے کی جانچ میں جو ٹی نائے ٹیم ثبوتوں کی تلاش کر رہی ہے اسی دوران نائے نے بیک مرسٹیز کار برامت کی جسے ایک اہم ثبوت مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس مرسٹیز کار سے کئی نمبر پلیٹ برامت ہوئی ہے اس کے ساتھی پانچ لاکھ سے زیادہ کی ندی پیٹرول اور ڈیزل بھی برامت کیا گیا جانکاری کے مطابق ایک جگہ باہر سچنوازے ڈھیلے کورتے میں بھی دکھائی دیئے ہیں جو پی پی کٹ کی طرح دکھتا ہے کار میں رکھے اندھن سے وہ کورتہ جل گیا تھا جانکاری کے مطابق اپی آئے سچنوازے وہ کار چلاتا تھا جس کا نمبر ایم ایچ کار پارکنگ سے برامت کی گئی موزیڈیز کار کا مالک دھولے شہر میں رہتا ہے موزیڈیز کار کے مالک نے کچھ دن پہلی یہ کار کسی اور کو بیشنے کا دعویٰ کیا ہے اسی بیچ کار کے پہلے مالک سارانچ بھافسار آج بدوار کو پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا خلاصہ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی ممبئی میں اینائیے برانچ کے پرموک آئی جی انیل شکلا نے بتایا کہ ایک موزیڈیز اینائیے نے برامت کی ابھی دیکھ یہ معلوم نہیں ہے کہ کون اس کا مالک تھا تو اس کار کا استعمال سچین وازے نے کیا ہے اس کار سے پانچ لاکھ سے ادھی کی نگدی کپڑے اور پیسے کی گینیتی کرنے والی مشین بھی برامت ہوئی ہم نے جیلٹین سٹیک سے لدی سکورپیو کار کی اصلی نمبر پلیٹ کو برامت کر لیا جو اس موزیڈیز کار سے ملتی ہے یہ کار کس کی ہے اب اس کی جارج کی جا رہی ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے انٹیلیا کے باہر سکورپیو کے ساتھ پانچی نیوہ کار کا بھی پتا چل گیا تھا جس میں سکورپیو کا ڈرائیور بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گیا ممبئی کے مڈل ٹال ناکے پر انوہ میں دو لوگوں کو دیکھا گیا بعد میں پتا چلا کہ وہ نیوہ کار ممبئی کرائیم برانچ کی تھی جارج پرطال میں اس بات کا خلاصہ ہوا تھا کہ وہ نیوہ کار ممبئی پولیس کی اپراد شاکھا یونٹ کی ہے انٹیلیا کیس میں فلحال ممبئی پولیس کے ایک اور افسر ریاض کازی سے بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے کورونا کال میں جہاں مہینوں سے سکول بند تھے تو جیسے جیسے کورونا کے ماملے کم ہوئے تو شرطوں کے ساتھ سکول بھی کھولے گئے اور اسے بیچ دلی کے بچوں کے لیے ایک اچھی بات سامنے آئی ہے دلی کو اب اپنا آدھکارک روپ سے سکشا بورڈ مل گیا ہے ڈلی بورڈ آف سکول ایڈیکیشن کو آدھکارک طور پر ریجسٹر کرایا گیا ہے شروعات میں اکیڈیミک سیشن دوہزار اکیس سے بائیس کے لیے دلی سرکار کے بیس سے پچس سرکاری سکولوں کو ڈلی بورڈ آف سکول ایڈیکیشن سے ایفلیٹ کیا جائے گا دلی کو اپنا بورڈ ملنے کے بعد کچھ سرکاری سکولوں میں ڈلی بورڈ آف سکول ایڈیکیشن سے ایفلیٹ کیا جائے گا اور اس انکولوں کو چوین دل سکول کے ادھیاپ کو پردھانا چاہ رہے ہو اور ابھیواب کو کی رائے لے کر کیا جانا ہے دلی میں ابھی ایک ہزار سرکاری سکول ہے جبکہ سترہ سو پرائیوٹ سکول ہے ابھی دلی میں ادھکتر سکول سی بی ایسی سے مانتہ پرابت ہے جبکہ کچھ سکول ایسے ہیں جو آئی سی ایسی بورڈ کی مانتہ ہے حال ہی میں دلی کیابنیٹ کی ویٹک میں دلی بورڈ آف سکول ایڈکیشن کے گٹھن کو منظوری دی گئی تھی جس کے بعد بورڈ بنانے کے دیشے کو بتاتے ہوئے دلی کے مکھے منتری نے کہا تھا کہ اس بورڈ کو بنانے کا مقصد ہے کہ ہمارے بچے انتراثیہ اسطر پر سکشہ کی اور بڑھیں نیا بورڈ سے کئی لکشے پورے کرنے ہیں جیسے کی ہمیں ایسے بچے تیار کرنے ہیں جو کٹر دیش بکت ہو ایسے بچے تیار کرنے ہیں جو آنے والے سمیے میں دیش میں ہر شیطر میں ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو چاہے کوئی بھی شیطر ہو بچے اچھے انسان بنے چاہے کسی بھی دھرم یا جاتی کی ہو امیر ہو یا گریب ہو سب ایک دوسرے کو انسان سمجھے ایک طرف اپنے پریوار کی دھیان دیں تو دوسری طرف سماج کے طرف بھی ان کا دھیان رہے یہ بورڈ ایسے سکشہ پرنالی تیار کرے گا کہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو تاکہ جب بھی وہ اپنی پڑھائی پوری کر کے نکلے تو وہ در در کی ٹھوکرے نہ کھائیں بلکہ ان کو روزگار ملے اور ان کے ساتھ ان کا روزگار رہے وہیں سی امکی جیوال نے کہا ہے کہ ہمارے دیشے صرف یہ نہیں ہے کہ دلی کا ایک الگ بورڈ ہو بلکہ دلی سرکار نے پیشلے سے چھ سالوں کے کام کے بعد ایک پروگریسیف سکشہ پریکشہ پرنالی کی ضرورت محسوس کی ہے اس لیے یہ بورڈ بنایا جا رہا ہے اس بورڈ کے ذریعے بچوں میں رٹنے کی بجائے ان میں سمجھنی اور ویکتت وکاس پر بل دیا جائے گا دیش کے کئی راجے ایسے ہیں جہاں آج کے سمیے میں میٹرو رفتار بھر رہی ہے اور روزانہ لاکھوں لوگ اس سے اپنا سفر طے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب دیش میں ہائی سپیڈ یعنی بولٹ ٹرین کی شروعہ دوہزار چوبیس کے آم چراپ سے پہلے ہو جانے کی امید ہے سال دوہزار چوبیس میں بولٹ ٹرین کا صرف گجرات کے اندر ٹرائل رن کیا جائے گا لیکن جلد ہی دیش کے آٹھ نئے روٹس کے لیے دیٹیل پروجیکٹ ریپورٹ بنانے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے ان میں دلی سے آیودھیا کا روٹ بھی ہے یعنی دلی سے بھگوان رام کی نگری آیودھیا پہنچنا اب کچھ گھنٹوں کا سفر ہو جائے گا جلد ہی اس کی فائنل ریپورٹ ریل منترالے کو سوب دی جائے گی کوچش ہے کہ اس روٹ کو بھگوان رام کی نگری آیودھیا تک بڑھا دیا جائے دوہزار تیس تک دلی وارنسی آیودھیا روٹ پر ہائی سپیڈ ٹرین شروع ہو سکتی ہے اور ایسے میں تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دونڑنے والی ہائی سپیڈ بولٹ ٹرین دلی سے آیودھیا کے بیچ نو سو تیس کلومیٹر کے فاصلے کو تین گھنٹے میں تے کر لے گی یعنی اگر آپ دلی سے صبح چھ بجے چلیں گے تو تین گھنٹے میں یاترہ کر کے صبح نو بجے تک آیودھیا پہنچ کر رام للا کے درشن بھی کر سکیں گے ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے گجرات میں پشلے سال سے ہی زورو شورو سے کام شروع ہو چکا ہے وڑودھرا ہائی سپیڈ ٹرین کے سٹیشن کا ٹینڈر مائی کے پہلے سپتہ میں دی دیا جائے گا جس کے بعد یہاں کام بھی شروع ہو جائے گا مہاراست میں ابھی ادھگرہن کا کام 23 پرتیشت ہی ہو سکا ہے مہاراست سرکار پر آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ اس میں کوئی تلچسپی نہیں دکھا رہی حالانکہ ابھی بھی کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ پورا پروجیکٹ ایک ساتھ شروع ہو نیریڈ، دلی وارنسی، دلی اہم دبا، دلی امری سرچ، چرنی بینگلور، مہسور ممبائی ناسک، ممبائی ہیدر آباد، وارنسی کولکتا اس کے علاوہ ممبائی ناکپور روٹ کے لیے لیڈار سروے کے ذریعے کام شروع ہو چکا ہے اور گوڈ مارننگ انڈیا میں فلال کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی ہیں نیوز وارل انڈیا